شائر نے بڑے خوبصورت دازمی کہا کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بخشنے میں آتا ہے جب امت کے گناہوں کو تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے اس ماہ مبارک کے اندر واقعتاً وہ نور وہ برکات ایسا تن تنہ بن جاتا ہے جو کہ غیر رمضان میں نہیں بنتا اسی کو رہنمائی کرتے ہوئے احمدیہ بین آقا کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لو یعلم العباد ما فی رمضان کاش کہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا انبار و برکات رب کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں لَتَمَنَّتْ أُمَّتِ أَن تَكُونَ السَّنَةُ كُلُّهَا رَمَضَانُ تو یہ دعائیں مانگنا شروع کر دیں کاش کہ پورا سال ہی رمضان رہے جیسے یوسف علیہ السلام کو اپنے گیارہ بائیوں پر فضیلت حاصل ایسے ہی جو رمضان کے اندر رحمت برکتیں ہیں وہ بقیہ گیارہ مہینوں میں نہیں ہیں اور پورے قرآن پاک میں صرف رمضان کا تذکر آیا ہے اور اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے کہ جو گناہوں کو آکے جلا دیتا ہے اتنا نور اترتا ہے اتنا سمہ اس کا رب کی طرف سے اور آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں خلافہ راشدین اہلِ بیعتِ اطحار جیسے انٹرو میں بھی مجھے بڑی دل سے میری دعائیں نکرے تھی آپ بھی انتہائی اجزو انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں میری بہن نے بھی بڑی خوبصد بات کہی کہ ہمارے پلے اور تو کچھ نہیں ہے لیکن ایک نسبت ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جہاں صبر کرنا مشکل ہے وہ وہاں پر شکر کرتے ہوئے دنیا سے چلے اس کو اشار کہتا ہے پڑو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو سر سجدے میں رکھ کر یوں سنایا حسین نے کلام اللہ فرشتے بھی ہوئے حراء تلاوت ہو تو ایسی ہو سبحانہ اللہ جواد بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمام امتِ مسلمہ کو ماہِ رمضان و مبارک کی ماہِ محاسات کی ماہِ صبر و رضا کی جو ہے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور صبر یقین مانگے کہ ایک ایسا عنوان ہے اور شاید اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے حدیث قصیب ارشاد فرمایا ہے روزہ خاص میرے لیے اور میں ہی اس کی جزد ہوں گا ویسے تو نماز بھی اللہ کے لیے تمام عبادات قربتاً اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے لیکن روزہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے کیونکہ روزہ عبد و معبود کے درمیان ایک ایسا سیکرٹ ہے ایک ایسا راز ہے کہ انسان بتائے یا نہ بتائے وہ عبد و معبود کے درمیانے جیسے آپ ابھی بھی بیان فرما رہی تھی کہ یہ اگر ہم نے کیفیت کنٹینوٹی کے ساتھ گیارہ مہینے کر لی تو تو اللہ لکم تتقون ہو گیا ورنہ این ممکن ہے کہ روزہ ہمیں فقی حوالے سے ہم جن چیزوں سے بچے جو مفصدات یا مفتلات کلاتے تو ممکن ہے وہ تیدیس نمبر کا روزہ تو ہو لیکن وہ سو میں سے سو کا جو روزہ ہے وہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اپنے پیٹ کے ساتھ ساتھ اپنے تمام آزا و جوارے کو روزہ پر نافذ کریں تیس نمبر کا بھی ایک روزہ ہے یعنی فقی مطابق یعنی آپ کھانے پینے سے بچے رہے یہ کم سے کم روزہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ تیتیس تیتیس والا چاہیے تو ٹھیک ہے ہم کھانے پینے سے رکے رہے اور جو مفصدات کے مفتلات ہیں میرا سکول کالج یاد کرا دی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ حقیقتاً عجر ملے پیغمبر ایک دن نے رشاہت فرمایا کہ اس مہینے کی برکت میں رشاہت فرمایا من ساما نہارہو وقاما لا یالیہ خرج من الظنوب قیومن کا ولدتو حضور نے فرمایا جس نے اس مہینے کے دن میں روزہ رکھا رات کو قیام کیا وہ ایسے ہے جیسے اس کی ماں نے اسی وقت پیدا کیا حضرت جابی رضی اللہ نے تعجب سے فرمایا ما احسن و حضر حدیث یا رسول اللہ کتنی خوبصورت حدیث ہے پیغمبر ایک دن نے رشاہت فرمایا شرطیں کتنی سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہوں کے سامنے آپ نے ایک مطی بن کے رہنا ہے آپ نے انٹرو میں جیسے صبر کی بات کی حدیث میں آیا صبر مسیبت کی زینت ہے اگر مسیبت میں دامن سبر چھوٹ گیا تو زینت کا عجر ضائع ہو گیا ایک روایت میں ہے کہ صبر ایمان کا سرماجہ ہے ایک حدیث میں جنت لپتی ہوئی ہے مسیبتوں کے درمیان اور صبر کے درمیان جو ان مسیبتوں پر صبر کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں ہم تو چند گھنٹے کا روزہ رکھیں گے روزے سے باہر آ جائیں گے ان کو یاد کیجئے کہ جو مسلسل مشکلوں کے باوجود مسلسل مسائب و آلام کے باوجود اس وقت آمادہ ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں روزے رکھیں گے اور ایک جملہ کہہ کے بعد یہاں تمام کر رہا ہوں کہ بعض لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم تو اطاعت گزار رہے ہیں فرما پردار رہے ہیں ہم پر بلائیں کیوں آتی ہیں حدیث میں مومن کے یاد رکھے جب جب اس کا ایمان بڑھتا ہے تب تب مسیبتیں زیادہ ہوتی ہیں تو مومن مسیبتوں کے لئے تیار رہے اور اس بات پر قانے رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی صبر کا عجر دینے والا ہے ان اللہ اللہ یذیو عجر المحسنین وہ کبھی میکوکوہروں کا عجر ضائع نہیں کرنے موسیقی